ٹیم انڈیا کے گفدان ویرات کولی چیننہی میں کھلے جا رہے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں پہلے کی طرح آکرمک اور جو سن نظر آ رہے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں گی جہاں پہلے ٹیسٹ میں شانت اور بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں ویرات کولی اس ٹیسٹ میں بلکل الگ نظر آ رہے ہیں انگلینڈ کے خلاب دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن درشکوں کے ساتھ اشاروں اشاروں میں مستی کرنے والے ویرات تیسرے دن کے پہلے سطر میں ایک بات کو لے کر ناراض ہو گئے اور امپائر سے علج گئے دراصل آپ کو بتا دیں گی چپوک میں چل رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن لنچ سے پہلے فیلڈ امپائر نیتین مینن نے کولی کو پچھ کے سمویدن شیل شیطر میں دوڑنے کی وجہ سے چہتابنی دی مینن نے انہیں رن بھاگنے کے دوران اس علاقے میں نہیں جانے کے لیے کہا لیکن ویرات کو یہ چہتابنی پسند نہیں آئے اور انہوں نے اپنی ناراض کی جتائی ویرات تھوڑی دیر کے لیے مینن سے بحث کرتے ہوئے نظر آئے ایسے میں آپ کو بتا دیں گھٹنا کی بات کریں تو لنچ سے پہلے ایک اور پہلے انگلینڈ کی گفتان جو روٹ نے ڈان لورنس کو گیندھ ہمائی لورنس کی چوتھی گیندھ پر اشوین نے شوٹ کھیل کر تین رن کے لیے بھاگنا شروع کرا اسی دوران تیسرے رن کے لیے کولی لیک سائٹ سے آف سائٹ کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے اور اس دوران وہ سمویدن شیل شیطر میں پہنچ گئے بتا دیں کہ رن پورا کرنے کے بعد امپائر مینن نے ویرات سے اس سمبھد میں بات کری اور انہوں نے چیتاونی بھی دے دی اس پر ویرات نے بھی ترنت اپنی ناکھوش جتائی اور چیتاونی کا کارن پوچھا اس کے بعد ویرات واپس کرج میں چلے گئے وہاں انہوں نے سلپ میں کھڑے جو روٹ سے بھی کچھ بات کری بتا دیں آپ کو کہ ان سب کے بیچ ویرات کولی نے شاندار بلے باجی سے پردشن بھی کیا اور اپنا ارد شتک بھی پورا کیا انہوں نے اشوین کے ساتھ مل کر ساتھوے وکٹ کے لیے ایک مہتپون ساجے داری بھی نبھائی وہیں آپ کو بتا دیں کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن سماپت ہو چکا ہے اور ٹیم انڈیا یہاں پر انگلینڈ سے 429 رنوں سے آگے ہیں بتا دیں کہ انگلینڈ اپنی دوسری پاری میں 53 رنوں پر تین وکٹ کے نقصان پر ہے ایسے میں دیکھنا دلچاس پھوگا جہاں ٹیم انڈیا اس میچ میں پوری طریقے سے پکڑ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں انگلینڈ بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے دیکھنا دلچاس پھوگا دونوں ہی ٹیم کے اس مقابلے میں اکھر جیت کس کی رہتی ہے این پی نیوز روم کی ریپورٹ موسیقی